بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس وقت کے موضوع کے ساتھ میں ماد بزدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سامقہ آئی ایس آئی چیف جنرل جاوید اشرف قاضی کے انٹرویو کا دوسرا حصہ جن لوگوں نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ان کے لیے لنک میں پہلے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے وہ دوست دیکھ سکتے ہیں مختصرا بتا دوں کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ جب سٹوڈنٹس برسر اقتدار آئے افغانستان میں کندھار پہ قبضہ کیا تو جنرل جاوید اشرف قاضی اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے تو جو لوگ یہ معاملات جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تو آئیے اس انٹرویو کے اس کے دوسرے حصے پہ نظر دوڑاتے ہیں سوال کیا بطور آئی ایس آئی چیف کے آپ کے سٹوڈنٹ کے ساتھ کیا مذاکرات ہوتے رہے جنرل روٹیٹ جاوید اشرف ہم انہیں قائل کرتے رہے کہ آپ افغان جہاد کے باقی کمانڈرز کو بھی اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیں مگر وہ کہتے تھے کہ ان کمانڈرز نے افغانستان میں بہت قتل و قارت کی اس لیے یہ سب واجب القتل ہیں جنرل دوستم نے سٹوڈنٹ کو کہا اگر آپ میرے واجب القتل ہونے کا فتوہ واپس لے لیں تو میں بغیر کسی شرط کے مذاہ شریف تمہارے حوالے کر دوں گا لیکن سٹوڈنٹ کا موقع بہت سخت اور متشدد ہے انہوں نے فتوہ واپس لینے سے انکار کر دیا احمد شاہ مسود تو وہاں سے بھاگ کر پنشیر میں جا کر چھپ گیا اگرچہ اس کو پنشیر کا شیر کہتے تھے لیکن وہ بھی بھاگ گیا تھا یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ احمد شاہ مسود نے روس کے قبضے کے شروع کے سالوں میں مذاہمت کی بعد میں وہ روسیوں سے پیسے لے کر ان کے کافلے گزرواتا تھا اس کے بعد اس نے کوئی لڑائی نہیں کی احمد شاہ مسود کا بعد میں کوئی کردار نہیں تھا جنرل دوستم تو ویسے ہی روس کے ساتھ تھا اور اب احمد شاہ مسود کے مرنے کے بعد جس جنرل فہیم کو آگے لائیا گیا ہے یہ روس کا خاص آدمی ہے اس کو روسی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھرتی کیا اس کی تربیت کی اور بعد میں افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی خاد کا سربرا رہا یہ احمد شاہ مسود کا انٹیلیجنس چیف بن کر کابل میں بیٹھا رہا اس حیثیت میں یہ ہم سے کئی بار ملا لیکن اس نے ہمیں ہر بار دھوکا دیا یہ ہمارے پاس آتا تھا کہ اب افغان ائرلین آریانا کو یہ سہولتیں دیں ہم حکومت سے درخواست کر کے وہ سہولتیں دیتے تھے تو یہ بھارت کے پاس چلا جاتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ پاکستان ہمیں یہ دے رہا ہے آپ میں اس سے زیادہ دو اور بھارت سے معاہدہ کر کے آ جاتا تھا جنرل فہیم بہت ہی ناقابل اعتبار آدمی ہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد میں بچوں کی جو بس اغوا ہوئی تھی وہ جنرل فہیم کے آدمی تھے اور ہم نے ان کی وائرلیس پر گفتگو پکڑی تھی اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ عام افغان نہیں خاد کے لوگ ہیں جس پر ہم نے اغواک و نندگان کو مار کر بچوں کو چھڑوایا سوال جنرل صاحب آپ تو سٹوڈنٹس کی مدد کے حوالے سے آئی ایس آئی کے کردار سے انکار کر رہے ہیں فرض کریں آپ نے انہیں اسلحہ نہیں دیا آپ نے انہیں پیسہ نہیں دیا لیکن آئی ایس آئی کی مکمل آشیرباد تو انہیں حاصل تھی جنرل جاوید اشرف آشیرباد کیا ہونی تھی آپ مجھے بتائیں افغانیوں کو کوئی آشیرباد دے سکتا ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا سٹوڈنٹس پر اثر و رسو کیوں نہیں بھئی سیدھی بات ہے کہ جب ہم نے ان کو کچھ دیا ہی نہیں تو پھر وہ ہماری بات کیوں مانے سوال پہلے تو اسلحہ اور روپیہ دیا تھا جنرل جاوید اشرف بھئی پہلے تو دیا تھا جب تک ہم ان کو اسلحہ اور پیسے دیتے تھے اس وقت تک ہمارا ان پر اثر و رسوخ تھا جب سیائیہ نے ہم اسلحہ دینا بند کر دیا تو ہم آگے کیا دیتے سوال جناب یو ایس ڈیفنس جنرل میں یہ بات شائع ہوئی تھی کہ پاکستان کے اٹھائیس ہزار لوگ سٹوڈنٹس کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں اور یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ ملعمر کے ساتھ آئیس آئی کا ایک افسر منسلک ہے جو سٹوڈنٹس کے لیے ساری منصوبہ بندی کرتا ہے جنرل ریٹائر جاوید اشرف یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے جس کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے آئیس آئی بول نہیں سکتی جس کی وجہ سے یہ سارا پروپیگنڈا جاری رہتا ہے میں بھی آج تک نہیں بولا اور شاید میں ابھی بھی نہیں بولتا لیکن اتنا زیادہ پروپیگنڈا دیکھ کر میں فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ میں پاکستان کی پوزیشن واضح کروں سوال سٹوڈنٹ کا وفد جب آپ کے پاس پہلی بار آیا تھا تو آپ نے سٹوڈنٹس کے بارے میں کیا تصور قائم کیا جنرل ریٹائر جاوید اشرف ہم تو اس وفد کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ لوگ کیسے ملک چلائیں گے ان کا لیول گاؤں کے مولوی کا ہے صرف ملہ ربانی تھوڑا پڑا لکھا تھا ہم نے ان سے کہا کہ آپ ملک کیسے چلائیں گے آپ کو نہ تو خارجہ امور کا علم ہے نہ معیشت کا علم اور نہ ہی کچھ پتہ ہے ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کچھ تعلیمی آفتہ افغانیوں کو ساتھ ملائیں لیکن سٹوڈنٹس نے ہمارا مشورہ نہیں مانا لیکن بعد میں کچھ تعلیمی آفتہ لوگوں کو انہوں نے شامل کیا سوال مثلا کون سے لوگ تعلیمی آفتہ ہیں جنرل جاوید اشرف جیسے عبدالوکیل متوکل سوال ان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ وہ پہلے ملہ عمر کے ڈرائیور تھے جنرل جاوید اشرف مقابلہ دن تعلیمی آفتہ سمجھنے جو زیادہ تعلیمی آفتہ افغان تھے وہ تو یورپ اور امریکہ چلے گئے سٹوڈنٹس کا طریقہ کار بہت ریجڈ ہے آئیس آئے ہو یا حکومت پاکستان کوئی بھی سٹوڈنٹس کے طریقہ کار کو پسند نہیں کرتا ان کا اسلام اسلام نہیں بلکہ قبائلی روایات کو مذہب کے ساتھ ملا کر انہیں نظام میں آئے ہیں سوال تو پھر آپ ان کے نظام کو اصل اسلام تصور نہیں کرتے جنرل جاوید اشرف آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کہاں کہتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم ختم کر دو یا پھر سر سے پاؤں تک برکہ پہنا دو یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف چیزیں ہیں سٹوڈنٹس کے نزدی کی اسلام ہے تو ان کا اسلام کچھ تھوڑا سا لہتا ہے سوال جب آپ آئے ایس آئے کے اثر براہ بنے تو کیا اس وقت افغانستان میں آپ کے ادارے کا اثر اور سوخ موجود تھا جنرل جاوید اشرف جب میں انچارج بنا تو اس وقت ہم امریکہ سے مکمل کا ٹاپ ہو چکے تھے بلکہ ان کے لئے برا ملک بن چکے تھے امریکہ تین ملین مہاجرین اور جنگ کے سارے بری اثرات چھوڑ کر جا چکا تھا تب ہمارا اثر اور سوخ صرف خیر سگالی کے جذبات کی حد تک رہ گیا تھا سوال آئی ایس آئے کا اثر اور سوخ کم ہو گیا ہوگا لیکن جنرل حمید قل جیسے افراد کا ذاتی اثر اور سوخ تو قائم تھا آئی ایس آئے انہیں استعمال کر سکتی تھی جنرل جاوید اشرف جنرل حمید قل بھی حکمتیار سے ملنے کے لئے گئے تو اس نے آدھا گھنٹہ انہیں باہر انتظار کروایا جب تک آپ کسی عہدے پر ہوتے ہیں تو اس عہدے کی وجہ سے اثر اور سوخ ہوتا ہے میرے بھی سب لوگوں سے روابط تھے لیکن مجھے علم ہے کہ یہ روابط میرے عہدے کی وجہ سے تھے سوال اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بیس سالہ افغان پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو گئی اور اس حوالے سے آئی ایس آئے کی ساری منصوبہ بندی ناکام رہی ہے جنرل جاوید اشرف یہ بات بالکل غلط ہے افغان پالیسی بلکل ٹھیک رہی ہے سوال یہ بتائیں کہ کیا یہ آئی ایس آئے کی غلطی نہیں کہ اس نے اصلہ کی تقسیم کے درون احمد شاہ مسود کو ناراض کر دیا اور کیا یہ سچ نہیں کہ گلبدین حکمتیار کو زیادہ اصلہ دیا جاتا تھا اور احمد شاہ مسود کو کم دیا جاتا تھا جنرل جاوید اشرف یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے جب احمد شاہ مسود یہاں آیا تو ہم نے اس کو سارے آدھا دو شمار دکھائے تھے اور ثابت کیا کہ احمد شاہ مسود کو زیادہ اصلہ اور پیسہ ملا تھا اصل میں احمد شاہ مسود بہت چلاک آدمی تھا اس نے مولانا ربانی اور اپنے الگ الگ گروپ بنا رکھا تھا اس طرح وہ دو حصے لے لیتے تھے حکمتیار احمد شاہ کے مقابلے میں سیدھا سادہ آدمی ہے سوال تو کیا احمد شاہ مسود پاکستان آتے جاتے رہتے تھے جواب صرف ایک بار آیا تھا اصل میں وہ چلاک آدمی تھا اس کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سوال آپ کے دور میں سٹوڈنٹ کے ذات کیسے روابط رہے جنرل جاوید اشرف بڑا سیدھا رابطہ تھا وہ ہم سے گندم خریدتے تھے اور تیل بھی خریدتے تھے اور بعد میں انہیں دوسرے مالک سے سستہ ملنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ہم سے خریدنا بند کر دیا اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کے ذریعے تھا اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کے ذریعے سٹوڈنٹ بھی پیسے کماتے رہے ماضی کی ساری افغان حکومتیں بھی افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کو سمگلنگ کے لیے استعمال کرتی رہے سٹوڈنٹ بھی یہی کرتے رہے سوال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے فوجی افسر سٹوڈنٹ کی فوج میں شامل ہیں جنرل جاوید اشرف میں یہ بات آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کا کوئی افسر یا جوان کبھی بھی سٹوڈنٹ کی فوج میں شریک نہیں رہا سوال جنرل صاحب پاکستان کے ٹیلی فون نمبرز کابل ہرات اور کندھار میں لگے ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور سٹوڈنٹ کا صرف غیر سگالی کا رشتہ نہیں بلکہ کچھ سٹریٹیجک روابط بھی ہیں جنرل جاوید اشرف ہم نے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے ان کو ٹیلی فون کا نظام ٹھیک کر کے دیا تھا کیونکہ افغانستان کے مواسریات لی رابطے دنیا بھر سے ٹوٹے ہوئے تھے باقی پاکستان کے نمبرز لگے ہونے والی بات درست نہیں ہے آج کل تو سٹیلائٹ ٹیلی فون کا دور ہے احمد شاہ مسود کے پاس سٹیلائٹ فون تھا ہو سکتا ہے اب ان کے پاس بھی آ گیا ہو جب تک میں آئی سائے میں تھا تو اس وقت تک سٹوڈنٹ کے پاس کوئی بھی سٹیلائٹ فون نہیں تھا ہو سکتا ہے اب آ گیا ہو سوال تو پھر آپ سٹوڈنٹ سے رابطہ کیسے رکھتے تھے جنرل جاوید اشرف بھئی ہم خود چلے جاتے تھے میں خود کئی بار افغانستان گیا ہوں تو یہ اس سرسلے کی دوسری قسط ہے انٹریویو کچھ طویل ہو گیا انشاءاللہ اس سرسلے کی تیسری قسط بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے بعد افغان پالیسی کے میمار بٹھو صاحب کے ساتھ جنرل ریٹائر نسیراللہ بابر کا انٹریو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا